کاری جمیل احمد زیہ رمضان مبارک کس متبرک مہینے میں ستائیس رمضان مبارک کو قرآن قریم کو انہوں نے مکمل کیا اور قرآن قریم مکمل کرنے کے بعد کاری جمیل احمد زیہ نے یہ خیال بھی نہیں کیا تھا کہ شاید وہ جو دعاؤں میں مانگا کرتے تھے شاید وہ جو ان کے دل میں تھا شاید جس کی تڑپ ان کے دل میں تھی وہ چیز ایسے ممکن ہو جائے گی کاری جمیل احمد زیہ پنچ کے رہنے والے ہیں ستائیس رمضان مبارک کو جب انہوں نے قرآن مکمل کیا تو اس کے بعد انہیں ایک توفہ ملا توفہ ملا عمرہ کا پیکج بیس سال سے جو ان کو لے کر بتایا جا رہا ہے کہ مرکزی جامعہ مسجد و بگیلال جامعہ زیہ العلوم کے وہ امام ہیں کاری جمیل نے وہاں تراوی پڑھائی اور قرآن کریم کو مکمل کیا ستائیس دنوں میں ان کی اس کوشش سے ان کی اس کاوش سے اور جس خوبصورت انداز میں وہ قرآن انہوں نے ستائیس دن پڑھا اور وہ پڑھتے ہیں اس سے وہاں کے ایک کاروباری اتنے خوش ہوئے عبدالسلام ان کا نام ہے جو زیاؤل حرم عمرہ سروس کمپنی چلاتے ہیں وہ اس کے چیرمن ہیں انہوں نے انہیں توفتن عمرہ کا پیکج دیا انہیں مبارک بات دی اس بات کی کہ آپ نے ستائیس دنوں میں قرآن کریم مکمل کیا اس کی آپ کو بہت بہت مبارک بات اور ہماری طرف سے ایک چھوٹا سا توفہ آپ کے لیے آپ اگر سے قبول کریں توفہ یہ ہے کہ ہم آپ آپ کے دل میں کبھی خیال رہا ہوگا آپ نے کبھی سوچا ہوگا تو یہ عمرہ کا پیکج آپ کے لیے آپ جائیے عمرہ کریے آپ جائیے مکہ میں خدا کے گھر کا دیدار کریے اور اس کے بعد روز مبارک پر حاضری بھی دیجئے مدینہ جا کر روز مبارک پر حاضری بھی دیجئے اور عبدالسلام نے دکشمین مونٹر کے ساتھ بات چیف کی اور انہوں نے کہا کہ یہ میرے لئے باعث فخر ہے کہ میں نے اتنا خوبصورت قرآن جو ہے کاری صاحب سے سنا ہے انہوں نے کہا کہ ستائیس رمضان مبارک کو ہم نے قرآن کریم مکمل کیا میں بے انتہا خوش تھا اور اس خوشی کے عالم میں میں یہ سوچ رہا تھا کہ میں کاری صاحب کو ایسی کیا چیز دوں جس سے ان کا دل بھی خوش ہو اور جس سے مجھے بھی یہ سکون حاصل ہو کہ اتنا خوبصورت قرآن سننے کے بعد میں نے توفہ میں اگر کچھ دیا ہے تو وہ توفہ اس لائق ہے کہ اسے کاری صاحب قبول کریں اور انہیں یہ کہا کہ کاری جس وقت قرآن پڑھتے یا جب تراوی پڑھاتے تو کاری جمیل حمد زیا کا یہ معمول تھا کہ وہ تمام لوگوں کے لئے دعا کیا کرتے تھے دعا کیا کرتے تھے ان تمام لوگوں کے لئے جو عمرہ پر جانا چاہتے ہیں جو حج پر جانا چاہتے ہیں اور آپ اگر کبھی مسجدوں میں جائیں بھی خاص کر تراوی کے بعد اکثر لوگ جو ہیں الگ الگ طرح کی دعائیں مانگتے ہیں لیکن بڑا کم یہ سننے کو ملتا ہے لوگ یہ بھی دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں یہ سعادت بخش کہ ہم بھی تیرے گھر کا دیدار کر سکیں ہمیں بھی یہ سعادت بخش کہ ہم روزہ رسول پر حاضری دے سکیں تو اس طرح کی چیزیں ہیں اور اس کے بعد جو ہے انہیں عمرہ کا یہ پیکج دیا گیا ہے اور یہ بھی ان کو لے کر کہا گیا ہے کہ غریبوں کے لئے ان کے دل میں بڑی ہمدردی غریبوں کے لئے دعا کرنا کمزوروں کے لئے دعا کرنا مسکینوں کے لئے دعا کرنا یتیموں کے لئے دعا کرنا یہ سب کچھ وہ کیا کرتے تھے اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اتنے مشہور ہیں کاری جمیل کہ الگ الگ علاقوں سے لوگ صرف اور صرف ان کا قرآن سننے کے لئے ترابی پڑھنے کے لئے مرکزی جامعہ مسجد بگیلال آتے ہیں اور پچھلے بیس سال سے ہم قرآن کریم ان سے سن رہے ہیں اور ہمیں اتنی ہم ان سے جب قرآن کریم سنتے ہیں تو یقین مانئے کہ دل آپ کو مجبور کرتا ہے کہ آپ سنتے ہی رہیں آپ سننا بند نہ کریں اس کے فوراً بعد وہاں پر مسجد میں ہی جو ہے جامعہ مسجد میں ہی ایک چھوٹی سی تقریب منعقد کی گئی اور اس تقریب میں انہی یہ عمرہ کا پیکج جو دیا گیا ہے اور انہیں کہا کہ ہم نے اسے اوپن رکھا ہے جب بھی امام صاحب جانا چاہیں گے ہم ان کے لئے فوراً اس کو ارینج کریں گے اور ہمارا اگلا جو انہیں کہا ہے جو ہے نو مئی کو جانے والا ہے اگر وہ جانا چاہیں گے تو نو مئی کو ہی وہ یہاں سے عمرہ کرنے کے لئے جا سکتے ہیں بڑی خوبصورت شروعات بہت خوبصورت شروعات ہے اور اس خوبصورت شروعات کے لئے پنچ کے لوگ مبارک بات کے مستحق ہیں اس خوبصورت شروعات کے لئے جامعہ زیاؤل علوم کے جو ذمہ داران ہیں وہ مبارک بات کے مستحق ہیں اور صرف اتنا ہی نہیں بلکہ وہ کاروباری جس کاروباری نے عبدالسلام جن کا نام ہے جن کی یہ کمپنی ہے زیاؤل حرم عمرہ سروس کمپنی عبدالسلام وہ بھی مبارک بات کے مستحق ہیں کہ کم سے کم کچھ تو الگ سوچا ان اماموں کے لیے ان مفتیوں کے لیے ان کاریوں کے لیے جو رمضان المبارک کا متبرک مہینہ ہو یا باقی وقتوں میں پنجگانہ نمازیں ہوں انہیں خوبصورت قرآن لوگوں کو سناتے ہیں لوگ سنتے ہیں اور لوگوں کے قلب کو اس سے تھندک بھی پہنچتی ہے یہ سب کچھ ہوتا ہے تو اس کے لیے پنچ کے لوگ بہت بہت مبارک بات کی مستحق ہیں اور کاری صاحب کو بھی بہت بہت مبارک بات کہ انہیں یہ عمرہ کا پیکج ملا ہے اور یہ اوپن پیکج ہے وہ جب بھی چاہیں یہ عمرہ کا پیکج لے کر خدا کے گھر کا دیدار بھی کر سکتے ہیں اور روز رسول پر حاضری بھی دے سکتے ہیں